سینیٹر تاج حیدر صاحب استفعے کی بات ہو رہی تھی کہ سپیکر سندھ اسمبلی بھی اسی طرح استفعہ دیں جیسے علیم خان نے دیا اب لاؤ جیسا بھی ہے لاؤ میں ڈسکریشن ہے آپ نے اچھی ایفٹ کی اور سینیٹر مسدق صاحب یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ نون لیگ سے غلطی ہوئی لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ اپلیکیشن لاؤف لاؤ شڈ بھی ایکول اگر علیم خان نے ریزائن کیا یا اس سے پہلے ڈاکٹر بابا راوان خیر وہ تو کبھی آپ کے بھی ساتھی تھے انہوں نے بھی ریزائن کیا تو پریسیڈنٹس تو بن رہے ہیں بے شک وہ جو گراؤنڈ ہے اس میں آپ کو تھوڑے اپریہنشنز ہوں آپ کی آپ انتقامی کاروائی سمجھیں لیکن کچھ تو پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں پی ٹی آئی والے دیکھیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ ایگزیکٹیو الگ ہے اور لیجسلیچر الگ ہے اور ایگزیکٹیو کے جو ریسپانسلیٹی ہے منسٹر کی وہ الگ ہے اور اسی طریقے سے ایک میمبر کی یا اسپیکر کی ریسپانسلیٹی وہ الگ ہے ان کو ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا کہا گیا کہ جی کرپشن میں گرفتار ہونا کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے گیارہ سال آپ ایک آدمی کو جیلوں میں رکھتے ہیں کرپشن کے چارجز میں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ایک بھی چارج نہیں ہوا آپ کے ثابت اب آپ صدر پاکستان بن جائے اور وہ صدر پاکستان اب وہ گیارہ سال آپ حافظ کیجئے یا ابھی جو ایک کیس ہوا ہے آٹھ مہینے آٹھ میں مسلم لیڈ کے ایک رہنما کو گرفتار رکھا ہے اس جرم میں کہ اس نے حکومت کے سولہ کروڑوں پر بچائے تھے اور جو اس پہ ہائی کورٹ نے باتیں لکھی ہیں اور جو کہ سو فیصد حقیقی باتیں ہیں میں اگر نیپ کا ہوتا سربراہ تو میں ریزائن کر دیتا ان باتوں کے اوپر یعنی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی جرم کر سکتے ہیں آٹھ آٹھ مہینے بند رکھ سکتے ہیں اسادزہ کو ہتھکڑیاں پناہ کے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد اوہ آئم سوری اب آپ پریزیڈنٹ بن جائے پاکستان کے یہ کیا طریقہ ہے مطلب کوئی کسی پہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے